کھڑی ہو جاؤ ساتھ ساتھ اسلام دا مذہب ہے لاہور میں خاتون کو حجوم نے گھیر لیا اور جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک خاتون عربی لباس مطلب عربی کے لفظ لکھے ہوئے کپڑے پہن کر بزار میں شوپنگ کے لئے نکلی تو لوگوں نے دیکھا بنا پڑے ہی اسے توہین مذہب کا الزام عید کر دیا حالانکہ ان کپڑوں پہ لکھا تھا عربی میں ہلوہ اور ہلوے کا مطلب ہوتا ہے کہ خوبصورت ہے لیکن ان جاہل انسانوں نے بنا دیکھے بنا پڑے ہی یہ وہ لوگ ہیں جو پانچ وقت کی نماز تک نہ پڑھتے ہوں گے اور دین اسلام کے ایسے یہ تابدار بنے کھڑے کہ انہیں ہر چیز کا پتہ ہے خاتون کی قسمت اچھی تھی کہ موقع پہ پولیس آگئی ٹھیک ہے اسے باحفاظت طریقے سے بچا کے پولیس لے گئی وانہ یہ دو تین سو لوگوں کا حجوم تھا اور لڑکی کا کوئی شیطان بندے ہوتے ہیں جنہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا جاہل قسم کے انہوں نے اگر کوئی روڑا اٹھا کے مار دینا تھا تو دس بندوں نے اور بھی مار رہنا تھا بعد میں جناب پولیس نے ویڈیو بیان جاری کیا اور اس لڑکی سے معافی منگوائی لڑکی نے کہا کہ میں خود ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں معافی چاہتی ہوں اندہ ایسے کپڑے نہیں پہنے گی حالانکہ یہ کپڑے سعودیہ میں بنتے ہیں سعودیہ کا مشہور برینڈ ہے وہ اسی اصل میں ان کپڑوں پر بندی تو سعودی عرب میں لگنی چاہیے تھی نا تو سعودی عرب میں میرے خیال میں مسلمان نہیں رہتے سچے پکے مسلمان جنہیں دین اسلام کا پورا پتہ ہے وہ صرف پاکستان میں یہ وہ لوگ ہیں جو میت کی چار پائی پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر اوپر ڈالنا جائی سمجھتے ہیں اور زندہ انسان کے تن پہ عربی حروف پہ لکھا ہوا ایک کڑتہ پہنے ہوئے بستاخی سمجھتے ہیں ایسے پکے سچے مسلمان ہیں نا اللہ معاف کرے اپنے بچوں کو دین اسلام کی صحیح تربیت دیں اور انہیں قرآن پاک معنی کے ساتھ پڑھائیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس حروف کا کیا مطلب ہے تو ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے موسیقی